بسم اللہ الرحمن الرحیم لبرل لوگوں کے ہاں اتنی آسانیاں ہیں کہ نکاح کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے وہ تخریریں کرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ کم عمر لڑکیوں بعض علماء نے کی ہے نا تو چھادیاں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں خود کیا کچھ کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں کتنی کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں اس پر ان کو کوئی اتراز نہیں ہوتا ایک طرف یہ لبرل ازم ہے جن کی خواہشات کے دروازے چوپٹ کھول دی حلال و حرام کا فرق مٹا دیا دوسری طرف وہ مذہبی جنونی طبقہ ہے جو رہبانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو رہبانیت جو عیسائیوں نے وضع کی تھی کہ نہیں بھائی بس اللہ اللہ کرنا ہے بیٹھ کے گھر پالنا بیویاں پالنا بچے پیدا کرنا اور ان کے لئے کمانا یہ نہیں ہے ملک کو ایٹمی پاور بنانا بس اللہ پہ توقع کرو ملک کو ایٹم بم بنانے دینے کی ضرورت بولو نہیں نماز سے سارے کام ہو جائیں گے اگر نماز سے آپ کی ساری حفاظتیں ہوتی تو قرآن صحابہ کو یہ حکم دیتا سورہ نسا میں کہ نماز میں بھی اسلحہ نہ اتارو اسلحہ پہن کے نماز پڑو وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَوْخُلُونَا نَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کیونکہ کافر یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے اور جنگی سامان سے غافل ہو جاؤ اور تمہیں نماز کی حالت میں دیکھ کر اچانک حملہ کر دے تم پہ ہے بھئی بولتے کیوں نہیں قرآن تو کہہ رہا ہے نماز بھی ایسے غافل ہو کے نہیں پڑو کہ بم پھٹے اور سارے لیٹے ہوئے ہیں حفاظت کا نماز کے دوران انتظام ہونا چاہیے لوگوں کو گارڈ پہ اتراز ہوتا ہے ہمارے حضرت مستی رشید حمد صاحب کے گارڈ تھا نماز میں ممبر پہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا ایسے ریپیٹر لے کے لوگوں نے کہا یہ کون سی مسجد ہے پتہ نہیں ان کو اللہ پہ اعتماد اور توقل نہیں نماز میں تو ہم اللہ کی طرف مشغول ہوتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں بھول جائے گا اللہ ریپیٹر سے ہمیں بچائے گا کیا مسجدوں میں نماز کے دوران بم نہیں پھٹے اور کیا صرف بم ہی پھٹتا ہے لوگ جڑے وے رہتے ہیں بم پھٹنے کے بعد بھئی نماز کے دوران اللہ نے گرے بم پھٹا تو چونکہ نماز میں تھے اس لئے صرف بم پھٹے گا نماز ہی نہیں پھٹیں گے کبھی ایسا ہوا کہ چونکہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو پھٹنے سے بچا لے گا ابے کیا ہو گیا کیوں سمجھ میں نہیں آری بات ابے طبعہ پہ آ جاتا ہوں میں واضح تو اللوجیکل باتیں دینداروں کی ایک علامت بن چکی ہیں ایک دیندار ہیں وہ بڑے نیک آدمی ہیں اب تو مجھے نیک لکے لگ جاتا ہے یہ الٹی بات کرے گا آگے سے پتہ چلے ہیں نیک ہے اس کا مطلب ابھی ہے بھیک ہوئے مجھے تو ویکسین پہ ہر وقت ملامتیں پڑھتی رہتی ہیں جیسے پتہ نہیں میں کوئی اللہ نہ کرے یہودیوں کا ایجنٹ ہوں جو آپ کو ویکسین لگانے کا میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ مشورہ دے دیا تو وہ کہنے لگی کیا ویکسین مفتی صاحب لگا کے رکھی کیا لوگوں کو بتاؤ یہ یہ یہودیوں کی کتنی بڑی سازش ہے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ملک سے آگرانے کے یہودی سب سے زیادہ خود اس سے پریشان ہے ویکسین سے چس کی سازش ہے نا ان لوجیکل باتیں نہ کوئی ریپورٹ ہے نہ کوئی خبر ہے ٹھیک ہے آپ نہ مانو نہ لگواو لیکن چپ کر کے بیٹھے رہو یہ اچھا نہیں ہے جب آپ کا پوری تحقیق نہیں ہے دجال کا ویکسین سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے دجال آئے گا اپنے ٹائم پہ آئے گا جو کرنا ہے وہ کرے گا ہر چیز جو آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی دجال کے خاتے میں ڈالی جا رہی ہے کہہ رہی ہے جو پورڈر کے دودھ ہے نا یہ دجالی سازش ہے میں نے کہا یار میں بھی ڈبے اور پورڈر کے دودھ کا بالکل قائل نہیں ہوں بھینسوں کے دودھ کا قائل ہوں جو نکلتا ہے وہ مینڈک بھی اس میں جاتے ہیں آپ کو شگر کرو یہ چھان کے دیتے ہیں حقیقت پتہ گوالے جب دودھ دیتے ہیں نا تو بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالہ دے رہا ہوتا ہے یہ اللہ کا شگر ادا کرو کہ یہ چھان لیتے ہیں اس کو اگر یہ بغیر چھانے دیں آپ یہ دودھ پینا چھوڑ دو مکھی مچھر تو بہت ہلکی چیز ہے مینڈک نکلتے ہیں اس میں سے بہت ہلکی چیز ہے مکھی مچھر مینڈک زیادہ ہو گئی لیکن دیکھ لینا تو ہم بھی ڈبے کے دودھ کے قائل نہیں ہیں لیکن دجالی سازش دجال کا نیڈوں سے کوئی تعلق نہیں ہے دجال کو دجال رہنے دو ہر نبی نے یہ حقیقت لوگ کہتے ہیں دیکھو ہر نبی نے اپنے دجال سے ڈرائیا نا اپنی قوم کو میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے ڈرائیا بلکل ٹھیک ہے دجال آئے گا حضرت عیسیٰ قتل کریں گے دجال جنت بھی دکھائے گا جہنم بھی دکھائے گا بلکل صحیح ہے یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں لیکن آپ کو جوٹی سمجھ میں نہ آئے وہ دجال بولو نہیں ایسے آپ کو امریکہ سے اگر دشمنی ہے دو بندے گلی میں لڑ رہے ہیں یہ کس کی سازش ہے امریکہ کی بھائی امریکہ کی سازش ہے ہم مانتے ہیں آپ کے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا امریکہ سے کوئی تعلق ہر چیز امریکہ کے خاتے میں مت ڈالو اور روحانی عامل ڈالے گا ساز کے خاتے میں کہ تمہاری ساز نے کروایا ہے سوکن کے خاتے میں ڈال دے گا کہ میاں بیوی کے لڑائی لڑوائی ہے وہ روحانی عامل کسی خاتے میں ڈالتا ہے حالانکہ وہ ان کا اپنی غلطی ہے لڑ رہے ہیں آپس میں اللوجیکل باتیں تو دجال کے خاتے میں نیسلے کا پانی دجال میں ڈالا ہوا تھا نیسلے اور یہ ایکویفینہ اور یہ جو پانی آ رہے ہیں نا کمپنیوں کے یہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے یہ فائدہ مند ہے یہ نقصان دے ہیں میں بھی ڈاکٹروں سے ہی پوچھتا ہوں اس میں دور آئے ہو سکتی ہیں وہ جو فائدہ مند ہے کوئی نقصان دے میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے ورنہ ایک نئی جنگ چھڑی جائے گی تو لیکن میرے بھائی اس پانی کا دجال سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ یہ دجال کی تیاری ہے پانی نہ دجال سے اس کا کوئی تعلق ہے پولیوں کے قطرے دجال کے باپ کو بھی معلوم نہیں ہے دجال آئے گا نا آپ پولوں کے پولیوں کہے گا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں جیسے مہین اختر کہتے ہیں میرے مامو نے جب پولیس بلوائی مالک مکان نے جب پولیس بلوائی مامو کرایہ نہیں دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کمبغت پانی کیسا آ رہا ہے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دیں نلکے سے تو جب کرایہ نہیں دے رہے تھے تو مالک مکان نے جب پولیس بلوائی تو میرے مامو نے پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں کہ پولیس والوں کو بھی ان پارٹس کا علم نہیں تھا وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ والے کون سے آزا ہیں جسم کے جن کو یہ گالیاں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میں نے خود پہلی دفعہ سنے تو جیسے مہین اختر کے مامو نے پولیس والوں کے جن پارٹس کو گالیاں دی ان کا پولیس والوں کو بھی علم نہیں ہوتا اور واقعی آج ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو آدمی میں ہے ہی نہیں بازوں ایسی گالیاں ایسے ایسی چیزوں کو دی جاتی ہیں جو ہے ہی نہیں بلب کے رشدار ہوتے ہیں ہے بلپ کے رشتہ داروں کو گالیا بلپ کی نہ والدہ ہوتی ہے نہ ہمشیرہ ہوتی ہے لائٹ چلی جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں بلپ کے رشتہ داروں کو گالیا دیتے ہیں نا کیا خیال ہے بھائی تو بلپ کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا لیکن بلپ کے رشتہ داروں کو گالیا تو خیر تو تجال جب آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے یہ پولیوں کے قطرے پلانا آپ کے ساتھ جائیں یہ کرونا آپ نے نکالا کرونا کی ویکسین آپ نے نکالیا اور نیسلے کا پانی آپ کا پیدا کرتا تھا بھائی ان پارٹس کا تو مجھے ہل بولو یہ تو مجھے خود پہنچ دفع سنے کہ میں جتنا برا ہوں تو اترہی رہنے تو جتنا برا ہوں وہ میرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے دجال کہے گا اسی پہ خدا مجھے جہنم میں بیج دے گا جو میں کر رہا ہوں لیکن وہ جرائن میرے کھاتے میں مت ڈالو جن کا مجھے علم ہے ہی نہیں تب ہی وہ پولیس والے کہنے لگے ہوں گے نا کہ بھائی ایسے پارٹس کو گالیاں دو جو ہمیں معلوم تو ہے تاکہ ہم ان پارٹس کا دفع کر سکے ایسے پارٹس کو گالیاں دے رو جو ہے ہی نہیں تو ہم دفع کیسے کریں اس کا ان لوجیکل باتیں ان لوجیکل کام نماز اللہ اور بندے کے تعلق کا ایک ذریعہ ہے نماز برائیوں سے بچاتی ہے نماز مصیبتوں سے بچاتی ہے لیکن مصیبت سے بچنے کے اسباب پہلے اختیار کرنے پڑیں گے پھر نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں سامپ نظر آئے سامپ کو مارو سامپ کو مارنے کے لئے نماز توڑنی پڑے گی نا چلنا پڑے گا آپ نے تو یہ نہیں فرمایا چونکہ نماز میں مشغول ہو سامپ کیا اجدہ بھی نظر آ جائے اللہ پہ ایمان مضبوط رکھو تم اس وقت اللہ سے رابطے میں ہو تمہارا سامپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا